ارشادِ پروردگار ہے اللہ کی مسجدوں کو کون لوگ آباد کر سکتے ہیں فرمایا اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں ان کے دلوں میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا عبادی مسجد کے لئے مسجد کو عباد کرنے کے لئے بنیادی اور پہلی شرط اللہ پر ایمان ضروری ہے تاکہ خدا کی عظمت کو انسان پہچان سکے آخرت پر ایمان ضروری ہے تاکہ انسان مسجد میں آخرت کے فائدے کے لئے جائے دنیاوی منفعت کے لئے نہ جائے نماز قائم کرنا اس لئے ضروری تاکہ اللہ کے گھر کو آباد کر سکے اور زکاة دینی اس لئے ضروری تاکہ راہ خدا میں پیسہ خرچ کر سکے اور ضروری ہے کہ لوگوں کے تانو تشنی اور ملامت سے نہ ڈرے مادی نقصانات کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کے گھر کو آباد رکھے دوسرے لفظوں میں وہ شخص جو نماز قائم نہیں کرتا زکاة کا پابند نہیں اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کسی اور کا خوف ہے وہ مسجد کا متولی نہیں بن سکتا